خواتین و حضرات اسلام علیکم ناظرین آج انڈین آرمی چیف نے ایک بیان دیا ہے جو بہت ہی معنی خیز بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے بارڈر پر سیچوئیشن خراب ہونے جا رہی ہے اور بڑے خطرناک چیلنجز ایک بار پھر ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ پوری صورتحال میں اپنی قوم کو اور خاص طور پر فوج کے سپاہیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا حالات ہونے جا رہے ہیں آپ اس کے لیے تیار رہیں ناظرین دوسری جانب جنرل باجوا نے تو عمران خان کے ساتھ مل کر بھارت کو دوستی کا پیغام دیا تھا کہ آپ آئیں پرانے معاملات کو دفن کریں آگے بڑھتے ہیں لیکن اچانک ایسی کیا سچوئیشن خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے کہ انڈیا کے آرمی چیف کو آ کر یہ بات کرنی پڑی ہے کہ اب بارڈر پر دوبارہ حالات خراب ہونے چاہ رہے ہیں نئے چیلنجز دوبارہ آنے والے ہیں جس کے لیے قوم کو آگاہ کرنے نہ چاہتا ہوں کہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے سچوئیشن ابھی نارمل نہیں ہوئی یعظہ آپ اس کے لیے تیار ہیں ناظرین انڈین آرمی چیف کو کیوں یہ بیان دینا پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کی جانب سے انڈیا کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری فوجیں بالکل تیار ہیں اور چین کے صدر نے اپنی قوم کو اور اپنی افواج کو کہا تھا کہ ویدن فیوز سیکنڈ جب بھی آپ کو جنگ کا حکم دیا جائے آپ کی تیاری اتنی مکمل ہونی چاہیے کہ چند سیکنڈ میں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں ناظرین انڈیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے افغانستان کی سائیڈ سے کوئی بھی گوادر سی پیک یا چائنہ کے کسی مقام کو کوئی بھی نقصان پہ جایا تو ہماری فوج پوری طرح انڈیا کی ل اے سی پر انڈیا کو مکمل چکست دینے کے لیے تیار ہے اور دوسری جانب جو بائیڈن کا پلان بڑا خطرناک ہے ان کا پلان یہ ہے کہ دائش کو اب چائنہ میں گسایا جائے اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ انڈیا دائش کے پیچھے کڑا ہے اب ہنسان کے اندر جو دائش کام کر رہی ہے اس میں بہت سارے بی جے پی کے انتہا پسند لوگ شامل ہیں ان کو داڑیاں رکھوائی گئی ہیں بہت سارے انڈیاں اس میں کام کر رہے ہیں اور اب امریکہ نے یہ پلان بنایا ہے کہ دائش کو پاکستان میں بھی گسایا جائے گوادر پر حملہ کیا جائے اس کی علاوہ چائنہ میں دائش کو داخل کیا جائے کیونکہ امریکہ یہاں سے نہیں نکلنا چاہتا ہے اس بات کا طالبان کو بھی ادراک ہے اس لئے طالبان نے ابھی سے حملے کرنے شروع کر دیئے لیکن یہ حملے امریکہ یا نیٹو کی افواج پر نہیں ہو رہے کیونکہ طالبان معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں یہ حملے طالبان اشرف غنی کے خلاف کر رہے ہیں طالبان یہ چاہتے ہیں کہ اشرف غنی کو صدر کے عودے سے ہٹا دیا جائے اور یکم مئی کے بعد اگر امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا تو پھر اشرف غنی اور امریکہ دونوں کی خلاف جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ افغان طالبان نے ہر صورت میں لڑ دی گئے ناظرین یہ جو انڈین آرمی چیف نے بات کی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے آپ اس کو لائٹلی مت لیجی گا بڑی خطرناک بات کی ہے انہوں نے کہ پوری قوم کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے بارڈر پر سیچوئیشن خراب ہونے جا رہی ہے اور بڑے خطرناک چیلنجز ایک بار پھر سامنے آرہے یہ بات انڈین آرمی چیف نے اس لیے کی ہے اصل میں انڈیا اور چائنہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے گا اور اس کے بعد آپ چائنہ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے پاکستان کے ساتھ معاملات تیہ کریں گے چائنہ نے جو ممبئی میں بلیک آؤٹ کیا تھا وہ انڈیا کو دھمکی دی گئی تھی کہ تمہارے ملک میں چائنہ بلیک آؤٹ بھی کر سکتا ہے ناظرین انڈیا اصل میں اس وقت مجبور ہو چکا ہے جاپان کے صدر امریکہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر بات چیت ہوگی کہ اب انڈیا کو ہم نے چائنہ کے قلاف سپورٹ کرنا ہے اور چائنہ کے خلاف سپورٹ کر کے ہم نے جہاں جہاں چائنہ کے مفادات ہیں ان کو نقصان پنچانا ہے روس نے بھی انڈیا کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ واشنگٹن کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں تو ہم پھر پاکستان اور چائنہ کی طرف جائیں گے انڈیا کو امریکہ پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ کو گوادر سی پیک پر حملہ کرنا ہی کرنا ہوگا آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے کیونکہ چائنہ کا یہاں پر مفاد ہے اگر سی پیک کو کوئی نقصان پنچانے کی کوشش کرے گا چائنہ بلکل بھی برداشت نہیں کرے گا چائنہ نے اپنی افواج کو اسی لیے الیٹ رکھا ہوا ہے وہ چڑھ دھوڑنے کے لیے تیار ہیں ناظرین یہ ساری سچویشن اس رمضان میں ہونے جا رہی ہے پچھلے بیس سالوں میں افغان طالبان پر رمضان کا مہینے بھاری پڑے ہیں کیونکہ جنگ ہو رہی ہوتی تھی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تاکہ افغانستان کے اندر رمضان میں جنگ روک دی جاتی تھی ناظرین اب انڈیا کے لیے صورتحال خطرناک ہو چکی ہے انڈیا کے حرمی چیف نے جو بات کی ہے اس کا مطلب ہے بارڈر کے دونوں جانب لڑائی کی جاری ہے جبکہ عمران خان نے بھی بیان دیا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا ہم انڈیا کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کریں گے اس ساری سچویشن میں بھارتی حکومت مکمل طور پر خاموش ہے ایوان کے اندر انڈیا کے حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا انڈیا نے اس لیے عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا کہ یہ چائنہ کی طرف سے درے ہوئے ہیں امریکہ نے بھارت کو پوری طرف انسایا ہے رشیہ کے فارن منسٹر انڈیا کو پیغام دے کر چلے گئے ہیں انڈیا اس وقت پریشان ہے کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو رشیہ ناراض ہوتا ہے رشیہ کے ساتھ جاتے ہیں تو امریکہ ناراض ہوتا ہے ہم سے بیلنس نہیں ہو پا رہے ہیں ہم کوئی نہ کوئی ایک سائیڈ چوز کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کرنی پڑے کی امریکہ کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹا ہوا ہے اگر انڈیا امریکہ کے ساتھ نہیں بھی کھڑا ہوتا تو انڈیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں انڈیا کو چاروں طرف سے گھیڑا گیا ہے پاکستان ایران اور چائنہ کے ساتھ انڈیا کا بارٹر لگتا ہے سری لنکا بھی پاکستان کے ساتھ مل چکا ہے بوٹان اور نپال بھی انڈیا کے خلاف ہیں جس کا انڈیا ساتھ دے رہا ہے وہ کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹا ہوا ہے اس لیے انڈیا کے آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ میں اپنی قوم کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے حالات ابھی نارمل نہیں ہوئے بارٹر پر پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ انڈیا سے کوئی خطرناک کام کروانے جا رہا ہے افغانستان کے اندر یہاں انڈو پیسیفک میں ڈائریکلی چائنہ کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی تیاری ہو رہی ہے اس لیے چائنہ نے بھی انڈیا کو تھمکی دی ہے جس کے بعد انڈیا آرمی چیف کو پیغام دینا پڑا ہے کہ ہمارے اوپر بہت بڑی جنگ مسلط کی جا سکتی ہے بارٹر پر حالات خراب ہو سکتے ہیں اب نجوانوں کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں آنے والے وقت میں حالات کسی طرف بھی چاہ سکتے ہیں ناظرین پچھلے دنوں میں ایک اڑتی اڑتی قبر سنی تھی کہ پاکستان انڈیا سے کرونا وائرس کی ویکسین لینے چاہ رہا ہے ہمارے کچھ لوگ جو اندر خانے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں کچھ دکھا رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں کچھ عجیب سے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں لیکن سچویشن اس وقت کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے اب اگر انڈیا وہ دگا باز ہے کہ جس کے اوپر انہیسار کرنا جسے دوست سمجھ لینا یا جس سے اچھائی کی امید رکھنا یہ سانپ ہے یہ ڈنک مارنے سے باز نہیں آسکتا ہمارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے قرآن مجید کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ کبھی بھی قیر مسلم یہودی ہو چاہے ہندو ہو یہ مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پیچھے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا چھتیس کا آکڑا رہے گا رہتا ہے اور رہنا ہے ریزن یہ ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کچھ چیزوں پر کاربند کرتا ہے لیکن انڈیا یا دوسرا غیر موالک کوئی بھی جو غیر مسلم ہے ان لوگوں کے پاس مکمل ان کے مذہب کی آزادی ہوتی ہے اور ہمارا مذہب ہی انہیں چھکتا ہے جب ہم لوگ اپنے دین اسلام پر چلتے نہیں چل نہیں پائیں گے اور اس بات پر عمل نہیں کر پائیں گے کہ ہمارا اسلام ہمیں کس بات کی اجازت دیتا ہے تو ایسے دشمنوں پر ہمیں انہی سار کرنا پڑے گا جب ہم ان دشمنوں کے پیچھے چلیں گے تو حال ہمارا یہ ہوگا کہ ہمیں نہ پیچھے رستہ ملے گا نہ آگے رستہ ملے گا تو بہتر یہ ہے میں راز کی بات اندر کی جو کر رہا ہوں میں کھل کے بیان نہیں کر رہا تو یہ پیغام ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ بھئی ایسے لوگوں سے ریلیشن بڑھانے کے بجائے اپنے آپ کو مستحکم کرو اس سے پہلے کہ عوام کا اعتماد آپ لوگوں سے اٹھ جائے کوئی رستہ وہ اپناو جو عوام چاہتی ہے جو ہماری افواج چاہتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی عزت نفس کی طرف خیال کریں اپنی عوام کی عزت نفس کی طرف خیال کریں یہ نہیں ہو کہ کل کو آپ کو چھپنے کیلئے جگہ بھی نہ ملے اپنا بہت سا رکھا ہے ایکن چند نئی ویڈیو نئے خبر کے ساتھ پھر حاضر دوں گا اللہ نکمان